درود پڑھ لے گا واضح برن صلوات خطا او دوسکنہو عرزك اتوان و تومتحantineحو فیہاو طویلہ یا رب محمد وعالی محمد صلی علا محمد وعالی محمد واجل فرجعالی محمد بوازے بلند صلوات اللہ حبا صلی علا محمد وعالی محمد واجل فرجعالی محمد عوض باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآلہی طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المظلوبین ولعنت اللہ علیہ آدائہم وغاس بے حقوقہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وولایتہم مجمعین بے شمال لعنت ام آباد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لی اضحبا انکم ورسان البیت ویتاہرکم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرج آل محمد دعائی کے مالکانہ عزت بارگاہ عزت میں آئے وغیر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے ملن مالک بانی آنے مجلس کا صفحہ عزا بچھائے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ملن مالک بانی آنے مجلس کے رزقِ معرفت اور رزقِ ولایت میں اضافہ فرما ملن مالک ہم سب مومنین کو آخری سانس تک عقید حق پر استقامت نصیب فرما موت کی ہچکی ہو زبابِ وردِ علین وآلی علی جاری فرما قبر کی بہری رات ہو زیارتِ امی علیہ السلام نصیب فرما قیامت کی اول صبح ہو شفاعتِ شپی علیہ السلام نصیب فرما ملن مالک بانی آنے مجلس کے گھر میں جتنے بھی مرہومین ہیں بلخصوص نئی بھائی ملن مالک اس پاک ذکر کے صدقے میں نئی بھائی کے دراجات میں بلندی عطا فرما ملن مالک اور بھی آزرین کے جتنے بھی مرہومین اس دنیا سے جا چکے ہیں بلخصوص علی وآلی علیہ پڑھنے والے ملن مالک جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اس پاک ذکر کے صدقے میں سب کے دراجات میں بلندی عطا فرما ملن مالک ہم سب مومنین کو اپنے آقا مولا امام زمانہ اللہ علیہ السلام کا مخلی سپائی بننے کی توفیق عطا فرما آقائدو جہاں سلطان الزمہ سائب الاسر والزمہ کے پرنور ظہور میں تعجیل فرما دعا قبولیت تک مجھائیں سہارہ درود کلیں سب حضرات مل کر بوازے بلند صلوات پڑھیں ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے حاضرین محترم موالیان ولی حق عزدران محسن انسانیت سب سے پہلے آج کے صفح انتظار اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے سوارس کے حضور جو پردے گیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیے سے موجود ہیں یہ کائنات کا وہ مطلق الانان وہ مدبر الامور اپنے رخ سے ہجابِ گیبت ہٹائے اور کعبے کی چھت پہ دون قدم رکھ کے کائنات کو بتائے کہ کائنات والو علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے سلامت رہے بادشاہ جائے آئے داری سلامت رہے بادشاہ جائے آپ جیئے سلامت 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 رہے بادشاہ جائے موانے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ذکر شبیج میں ہوتے ہیں علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب جتنا وقت مجھے ملے ہے چونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں جتنا مجھے وقت ملے ہے اسی وقت میں میں نے حاضری پیش کرنی ہے ایک سے دو فکر فضائل کو ذکر مسائب پہلا جملہ پہلی سطر آپ کی سماتوں کے حوالے کرنے لگا آج کے اس خطرناکترین دور میں جہاں کہیں بھی آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہاں آل محمد خود موجود ہوتے ہیں ہر بندے کے یہی ایمان ہے یہی عقیدہ ہے کہ جہاں بھی آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہاں آل محمد خود موجود ہوتے ہیں میں اگلا جملہ آپ کے حوالے کروں گا میں دیکھو گا کون بندہ بیدار بیٹھا ہے کون بندہ گھر سے ولایت علیہ سننی آیا ہے میں کہوں جہاں آل محمد موجود ہوں وہ جگہ جگہ نہیں رہتی جنت بن جاتی ہے سلامت رہے بادشادرین آپ جیئے سلامت درود پڑھ لے بابا عزب الاند سلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل چن فرجان آپ نے گھبرانا نہیں چونکہ یہ بجلی بھی ایک قدرتی ہے کام کبھی بھی جا سکتی آ سکتی ہے صرف دو سے تین فکریں فضائلے کے ذکریں مسائب جہاں آل محمد کا ذکر ہو وہ جگہ جگہ نہیں رہتی جنت بن جاتی ہے وہ گھر گھر نہیں رہتا جنت بن جاتا ہے وہ مکان مکان نہیں رہتا جب جنت بن جاتا ہے جب تک میں ممبر حسین پہ کھڑے ہو کے آل محمد کے فضائل پڑھتا رہوں گا آپ سب کی زبان پہ یائلی کے نام کا ورد ہونے چاہیے میں کہہ رہا جب تک میں آل محمد کے فضائل پڑھتا رہوں گا آپ سب کی زبان پہ یائلی کے نام کا ورد ہونے چاہیے کیوں کیونکہ جو بندہ بھی میرے مرشد علی کے نام کا ورد کرتا ہے مولا علی اسے کلندر بنا دیتے ہیں سلامت رہے بادشادرے آپ جی ہیں سلامت مولا علی اسے کلندر بنا دیتے ہیں سرکار کلندر کو جب ہمری کلندری ملینا سرگارِ کلندر اپنی کلندری کمر میں باندھ کے بیٹھ کے وردگیا کرتے ہیں سرگارِ کلندر فرماتہ نے بے شک او شخص اولیاء باشد وردے آؤ نام مرتضی آباشد فارسی کے دو مصر جو بندے پرشان ہے میں ابھی ترجمہ کرنے لگوں بے شک او شخص اولیاء باشد وردے آؤ نام مرتضی آباشد سرگارِ کلندر فرماتہ نے بے شک وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کی زباں پہ وردے علی 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 ہوتا ہے سلامت رہا دروت پڑھ لیں باواظر بلے لائٹ گئی ہے یا آئی ہے اگر آئی ہے تو پھر جلدی سے سکوپ مینیز کریں دروت پڑھ لیں باواظر بلے وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کی زباں پہ وردے علی 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 جو بندے ابھی بھی چپ ہیں ان کے لئے میں رسول خدا کا مولا کا ایک حدیث سناتا چلوں امام فرماتے جو بندہ بھی میرے دادہ علی کے فضائل سن کے ایک دفعہ مسکرائے امام فرماتے ہاتھ نہ اٹھائے گردن نہ ہلائے صرف ایک دفعہ مسکرائے اللہ اس کو اتنا سواب دیتا ہے کہ پچاس سال کی نماز تحجت کا سواب کم ہے میرے دادہ علی کے فضائل سن کے مسکرانے کا سواب زیادہ ہے سلامت رہے بادو شاہد آپ جیئے سلامت ہے میرے دادہ علی کے فضائل سن کے مسکرانے کا سواب زیادہ ہے واحد عبادت ہے مجلی سے حسین عزداری حسین جس میں بیٹھنا بھی سواب جس میں بولنا بھی سواب جس میں دیکھنا بھی سواب جس میں سننا بھی سواب اور آپ شیعہ میرے سامنے تشریف فرما ہے میرے دل ہے کہ آپ شیعوں کی فضیلت کا بھی ایک جملہ کہتا چلوں کہ ہم شیعوں کی عزداری حسین کی عزداروں کی فضیلت کتنی ہے کتنا مقام ہے کتنا مرتبہ ہے رسولِ خدا کی خدمت میں یا علی موجود تھے رسولِ خنانِ علی بادشاہ کی طرف دیکھے کہا علی تمہارے شیعوں کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے بڑی فضیلت ہے علی بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ بتائیں کتنا مقام ہے کتنا مرتبہ ہے کتنی فضیلت ہے اتنا کہنا تھا رسولِ خنانِ علی بادشاہ کی طرف دیکھے کہا یا علی یاد رکھنا آپ کے شیعوں کا اتنا مقام ہے اتنا مرتبہ ہے اتنی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن آپ کے شیعہ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے سلامت رہے بادو شہدنا آپ جیئے ہیں سلامت رہے سلامت رہے قیامت کے دن آپ کے شیعہ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں ادھر سے آدم اٹھے گا ادھر سے علی کا شیعہ اٹھے گا ادھر سے نو اٹھے گا ادھر سے علی کا شیعہ اٹھے گا ادھر سے ابراہیم اٹھے گا ادھر سے علی کا شیعہ اٹھے گا ادھر سے موسیٰ اٹھے گا ادھر سے علی کا شیعہ اٹھے گا ادھر سے عیسیٰ اٹھے گا ادھر سے علی کا شیعہ اٹھے گا رسول اللہ کو ادھانے کے یا علی آپ کے شیعوں کا بڑا مقام ہے بڑی عزت ہے بڑا مرتبہ ہے یا رسول اللہ کتنا مقام ہے رسول اللہ کو ادھانے کے یا علی آپ کے شیعوں کا اتنا مقام ہے کہ جو مقام قیامت والے دن اللہ نبیوں کو دے گا وہی آپ کے شیعوں کو دے گا سلامت رہے بادشاتر آپ جیئے سلامت رہے جو مقام اللہ نبیوں کو دے گا وہی آپ کے شیعوں کو دے گا بس ہے آخری فکرہ فضائل کو ذکرہ مسائل ابن عباس رسولِ خدا کے صحابی ہیں رسولِ خدا کے خدمت میں آئے آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت فرمائے کوئی وسیت فرمائے ولایت علیہ السلام کا آخری جملہ کیونکہ میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے جب تک ممبر حسین سے ولایت علیہ نہ پڑی جائے مجلس مکمل ہی نہیں سلامت رہے جو بندے میرے عقیدے کی قائد کریں گے میرے ساتھ بولئے ابن عباس آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی وسیت فرمائے کوئی نصیت فرمائے اتنا کہنا تھا رسولِ خدا ابن عباس کی طرف دیکھے ابن عباس علیکہ بحب علی ابن عبی طالب سلامت رہے بادشاہ علیکہ بحب علی ابن عبی طالب ابن عباس علی سے محبت کر علی سے محبت کا اظہار کر ابن عباس جا جا کے کہ یا علی میں آپ سے محبت کر لوں ابن عباس ایک بات یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ نے یہ سوال نہیں کرنا میں نے تجھے نماز کا حکم دی تو نے پڑی ہے کے نہیں میں نے روزے کا حکم دیا تو رکھا ہے کے نہیں میں نے زکاة کا حکم دیا تو نے دی ہے کے نہیں میں نے حج کا حکم دیا تو نے کیا ہے کے نہیں میں نے نیکی کا کہا تو نے کیا ہے کے نہیں میں نے گناہ سے رکھنے کا کہا تو رکھا ہے کے نہیں ابن عباس یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ یہ سوال نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ ایک ہی سوال کرے گا بتا تیرے پاس علی کی ولایت ہے سلامت رہے بہت شادر آپ جیئے سلامت رہے جو ولایت علی کی تعاید میں ہاتھ ہو سلامت امیرے پاس قیامت کے دن اللہ ایک ہی سوال کرے گا بتا تیرے پاس علی کی ولایت ہے اگر تیرے پاس علی کی ولایت ہے تو پھر تجھے جنت مبارک ہو اور اگر علی کی ولایت نہیں تو بن نماز و سمیت جہنم میں جائے گا سلامت رہے پاس شاہد حیداری حیداری سلامت رہے پاس آخری فکر ہے اگر تیرے پاس علی کی ولایت ہے تو پھر تجھے جنت مبارک ہو اور اگر علی کی ولایت نہیں پھر نماز ہو سمیت جہنم میں جائے گا پھر آج کل کچھ بندے ہم بہتراز کرتے ہیں یہ جہنم ہے جہنم یہ فلا گناہ کی سزا ہے وہ گناہ کرو جہنم ملے گی یہ گناہ کرو جہنم ملے گی یہ نیکی کرو جہنم ملے گی وہ نیکی کرو جہنم ملے گی میں بہت ہی بڑا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگوں گا اور میں جملہ دے کے دیکھوں گا جو بندہ گھر سے ولایت علی سننے آیا حضر داری کے حسین سننے آیا ہے میرے اس جملے کی قیمت مجھے ممبر حسین پہ دے گا بندے کہتے ہیں جہنم فلا گناہ کی سزا ہے میں ممبر حسین پہ گڑے ہو کے چودہ کو حاضر ناظر جان کے بہتی بڑا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگوں یہ جو جہنم ہے جہنم یہ کسی گناہ کی سزا نہیں علی سے دشمنی کی سزا ہے بس آخری فکرہ فضائل کا مسائب کیبلہ تشریف فرما ہے مسائب آج میں پڑھوں گا نہیں چونکہ فضائل میں آپ بہت اچھا بول رہے ہیں دل ہے ایک فکرہ فضائل کا اور آپ کو سناتا چاہیے میرا اتنا اتنا زیادہ نفرت ہے اللہ کو علی کی دشمن سے بہت ہی سخت نفرت ہے اتنی سخت نفرت ہے کہ آدم سے لے کے محمد تک تمام انبیاء بھی علی کے دشمن کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں اللہ اس معاملے میں نبیہ کی دعائیں بھی رد کر دیتا ہے سلامت رہے بہت شاہد اللہ اس معاملے میں نبیہ کی دعا بھی رد کر دیتا ہے میرا دل ہے ممبر حسین سے آپ کو پہلا منکرہ ولایت علی بتاؤں کون تھا پہلا منکرہ ولایت علی انجام تو آپ نے سن لیا کہ علی ان ولی اللہ کے منکر کا انجام کیا ہے جہنم اب پہلا منکرہ ولایت علی بھی آپ کو بتاتا چلوں کس نے سب سے پہلے انکارے ولایت علی کیا غدیر کا میدان سوالاک حاجیوں کا مجمع سوالاک حاجیوں کے مجمع میں رسول خدا نے علی بادشا کا ہاتھ بلند کیا اعلان کیا من کند مولا ہو فہاز علی ان مولا جو میرے سامنے بزرگ بیٹے میرے جملے کی تائید کیجئے من کند مولا ہو فہاز علی ان مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی ان مولا بچوں بچوں کو یہ حدیث یاد ہے ابھی رسول خدا نے اعلان کیا یہ اعلان اردگر کے تمام علاقوں میں پھیلا جیسے ہی یہ خبر پہنچی پہلے منکرہ ولایت علی کے کان میں حارث بن نمان فاری اللہ لعنت کرے اس پر حارث بن نمان فاری کے کان میں پہنچی حارث بن نمان فاری ناکہ پہ سوار ہوا سوار ہو کر رسول خدا کے پاس آیا ناکہ سے اترا رسول خدا کے پاس رسول خدا صاحب کی مجمع میں تشریف فرماتے تمام صاحب بھی رسول خدا کو مبارک پہ دے رہے آج جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا ہن نماز پڑھو ہم نے پڑھی آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے رکھا آپ نے کہا حج کرو ہم نے کیا آپ نے کہا زکاة دو ہم نے دی آپ نے کہا تحید مانو ہم نے مانی آپ نے کہا رسالت مانو ہم نے مانی آپ نے کہا نیکی کرو ہم نے کی آپ نے گھناہ سے رکو ہم رکے اگر یہ کیا ہے آپ نے اپنے بھائی کی ولایت ہم پہ واجب کر دی ہے سلامت رویamat و شادر جو بندے گھر سے ولایت لے سنے یہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی ولایت ہم پہ واجب کر دی یہ آپ نے اپنی طرف سے کی اللہ کی طرف سے نہیں ابھی اتنا کہنا تو رسول خدا نے کہا نہیں نہیں یہ میری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے حارث بن نمان، فاری چند گنگہ بیچھے آتا پھر رسولِ خدا کے دفترے کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اتنا کہنا تھا رسولِ خدا نے حارس و نمان فاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جملہ ارشاد کر دیا حارس و نمان فاری یاد رکھنا میں تب تک نہیں بولتا جب تک وہ نہیں بولتا سلامت رہے بادوشاد آپ جیئے سلامت اس کی آواز تھوڑی بڑھا دے آواز بڑھا دے تھوڑی اس کی میں تب تک نہیں بولتا جب تک وہ نہیں بولتا یہ میری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ابھی حارس و نمان فاری پیچھے اٹھا آسمان کی طرف سے کہ پالنے والے اگر یہ علی کی ولایت تیری طرف سے ہے تو آسمان سے مجھ بے پتھر کا آزاب نازل کر اب حارس و نمان فاری اپنی نجیس سوچ میں سوچ رہا تھا کہ جب ابو جہل نے اللہ سے آزاب مانگا تو اللہ نے قرآن میں آیت بھی جی کہ اے محمد جہاں آپ ہوں گے میں وہاں آزاب نازل نہیں کروں گا جہاں آپ موجود ہوں گے میں وہاں آزاب نہیں بیچوں گا حارس و نمان فاری سوچ رہا تھا کہ میں اللہ سے آزاب مانگتا ہوں اللہ مجھ بھی آزاب نہیں بیچے گا میری ولایت سے جان چھوڑ جائے گی بس آخری فکرہ فضائل کا اور نتیجہ دلے لگا ہوں حارس و نمان فاری نے سوچا اللہ نے آسمان سے پتھر بیچا حارس و نمان فاری کے سر پہ لگا حارس و نمان فاری وحیم بھر گیا اللہ نے پتھر بیچ گئے حارس و نمان فاری کو مار کے دنیا کو بتا دیا اوہ دنیا والوں میں اللہ رسالت کا منکر ماف کر دیتا ہوں ولایت کا معاونی کرتا سلامت رہواز و شادر آپ جیئے پہلے بندہ سے لے کے آخری بندہ رکلین والینوں نارے آئے داری وما علینا اللہ البلاغ المبین ماشاءاللہ جزاک اللہ مولا علامت صاحب جیزئی کی درست نماوے